درفشانی نے تیری کتروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا پھر خود نہ تھے جو راہ پر دنیا کے حادی بندے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا جو خود بیمار تھے انہیں ایسا مسیحہ ملا انہیں ایسا محالج ملا کہ اس کی تعلیمات نے انہیں صرف صحت مند ہی نہیں بنایا بلکہ دنیا کے لئے محالج بنا دیا قرآن کہتا ہے بیٹیاں انسانی برادری ہلاکت کی طرف جا رہی تھی وہ ہلاکتیں کیا تھی بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غمزدہ انسان آیا آنکھوں میں آسو تھے چہرے پہ ملال تھا رنج اور دکھ کی تصویر بن کر آیا کہنے لگا اللہ کے محبوب میں بہت بڑا مجرم ہوں بے چین رہتا ہوں بے قرار رہتا ہوں مجھے سکون دلوائیے میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک جرم کیا تھا اس کی یاد مجھے چین نہیں لینے دیتی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جرم کیا تھا فرمایا میں نے اپنی زندہ بے کی کو دفن کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ساری قوم یہی کر رہی تھی کہنے لگا مگر قوم نو مولود بچیوں کو دفن کرتی تھی چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے اور میں نے اس وقت بیٹی کو دفن کیا جب وہ ذرا بڑی ہو چکی تھی شہور میں قدم رکھ چکی تھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے زندگی کی بھی اکمان تھی پھر پوری تفصیل بتائی گھر میں بچے کی امید تھی میں سفر تجارت پر جا رہا تھا گھر میں کہ گیا لڑکا پیدا ہو تو پرورش کرنا اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ درگوھر کر دینا واپس آیا بیوی نے بتایا لڑکی پیدا ہوئی تھی ہم نے اسے زندہ درگوھر کر دیا تھا کچھ سالوں کے بعد ایک بچی آئی میرے گھر میں اس کی باتیں میرے دل میں اترتی گئی اس کے چہرے میں اتنی کشش کی کہ میری نظر ہٹتی ہی نہیں تھی وہ بہتی تھی تو میرے دل کی دنیا میں حل چل مت جاتی تھی میں نے حسرت بھرے لہجے میں بیوی سے کہا یہ کن خوش نصیب والدین کی بیٹی ہے وہ ماں باک کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر میں ایسی پیاری بیٹی ہے بیوی نے سمجھا شاید اس کے سینے میں انسانیت بیدار ہو گئی ہے بڑا اچھا موقع ہے بتا دینے کا کہنے لگی پھر اگر تمہیں یہ پسند آئی ہے تو یہ تیری بیٹی ہے جب تُو تجارت کے سفر پر چلا گیا تھا یہ پیدا ہوئی تھی میری مامتہ نے گوارہ نہ کیا کہ اسے زمین میں دفن کر دوں لیکن تیرے گھر سے میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پر ورش کے لیے چھوڑا ہوا ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تُو نے کیا دیا کہنے لگا بس میرے آقا جب پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے میرے اندر وہی وحشت بیدار ہوئی جہالت بیدار ہوئی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہی آج سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا گڑھا کھوڑنے کے لیے قدار اٹھائی بیوی سے نظر بچا کر بچی کی اُگلی پکڑی اور جنگل میں چلا گیا شدید گرمی کا موسم تھا بچی کو درخت کے ساہے میں بٹھا دیا خود گڑھا کھوڑنے لگا پسینے میں نہا نہا گیا وہ بچی سائے سے اٹھ کر آئی اور اپنے دوپتے سے قاتل باپ کے ماتے سے پسینہ پوچھنے لگی کہنے لگی ابا حضور آپ یہ کیوں کھوڑتے ہیں جہالت کے مارے ہوئے باپ نے کہا تجھے دفن کرنے کے لیے یہ غیر متوقع غیر انسانی جواب سنکل بچی لرز گئی کہنے لگی آپ مجھے دفن کریں گے کیوں کون سی خطا ہو گئی کون سا جرم ہوا ہے مجھ سے جہالت کا مارے ہوا باپ کہنے لگا تیرا بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا ہی جرم ہے ہم بیٹیوں کو زندگی کا حق نہیں دیا کرتے بچی نے زندگی کی دھیک مانی وعدہ کیا زندگی کے سفر میں کبھی تیرا دل نہیں دکھاؤں گی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی دھیک مان کر زندگی گزارنوں گی لیکن خدا رہا مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں تہرائے فرمایا پھر تو نے اس کی اقیر منظور نہ کی کہنے لگا نہیں نہیں اللہ کے معبوب مجھ پر وحشت سوار تھی میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گڑے میں پھینکا وہ تڑپتی رہی میں مٹی ڈالتا رہا اس نے آخری چیخ مار کر کہا تھا اکبار رہن کر لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی فرمایا تُو نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ آدم خور غلطی تُو نے زمانہِ کفر میں کی تھی لیکن میرے سامنے سے اٹھ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلت نظر آتی ہے چل کے روشم ضمیروں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا بلکہ وقار عطا کیا پھر بیٹی سامنے آتی تو رحمتِ عالم اعترام میں کھڑے ہو جاتے شفقت میں کھڑے ہو جاتے فرمایا بیٹی فروختنی بھی نہیں ہے سوختنی بھی نہیں ہے نہ یہ بکنے کے قابل ہے کہ اسے منڈی میں بیچو نہ یہ جلانے کے قابل ہے کہ اسے زندہ درگور کر دو بیٹی تو صرف قابلِ رحم ہے قابلِ رحم سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہوں وہ چاہے تو بیٹیوں کے ذریعے جنت جا سکتا ہے پوچھا صحابہ میں حضور کیسے فرمایا سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کا نام اچھا رکھے حضور نے اپنی بیٹیوں کے نام کتنے اچھے رکھے پہلی بیٹی کا نام حضور کی بیٹی درفشانی نے تری موسیقی موسیقی